موسیقی 26 اکتوبر سال 2019 اور آج دن ہے شمبے کا آپ سن رہے ہیں بلوچستان سے ریڈیوز رنبش اردو قبروں کے ساتھ میں زیر بلوچ آزر قدمت ہوں دروت اور درابات ہے ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی قبروں پر مشتمل ہوں گے آج کی قبریں تفصیل کے ساتھ پیش کریں گی سارین بلوچ کیج کے علاقے بلویدہ میں مسلح افراد کی فائرنگ سے دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں ہلاک ہونے والے افراد کے شناخت امام بخش عرف عیبی اور شہداد ولدی یاسنگ کے ناموں سے ہوئی ہے مقامی ذرائع کے مطابق مذکور افراد کا تعلق پاکستانی فوج کی سرپرستی میں چلنے والی ڈیت اسکور سے ہے حملہ آور انہیں مذکور افراد کے بندوق اور موٹر سائیکل بھی اپنے حملہ لے گئے ہیں اسطنگ میں مسلح افراد نے دستی بم سے ایک دکام پر حملہ کیا ہے دھماکی سے کسی قسم کی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے دستی بم کا حملہ درینگر بازار میں عبدالروف میروانی نامی شخص کی دکام پر ہوا ہے حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں بلوچ ریپبلکن آرمی کی ترجمان بی بگر بلوچ نے کہا ہے کہ بودھ کے روز بی آرے کے سرمچاروں نے دورہ نگشت زامرنگ کے علاقے بسط سے ڈاکوں کی ایک ایسے منظم گروہ کو اسلحہ چوری شدہ گاڑیوں سمیت گرفتار کر لیا جو گزشتہ ایک سال سے اس علاقے میں سرگرم تھے مذکورہ گروہ اس علاقے میں تیل کی گاڑیوں سمیت اشیاء خردنوش لے جانے والی گاڑیوں کو لوٹ کر عام عوام کے سامنے اپنے آپ کو قومی سرمچار ظاہر کر رہے تھے جن کے قبضے سے دو گاڑیاں راشن سمیت برامت کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دیے ہیں بگر بلوچ نے مزید کہا ہے زامران میں پاکستانی فوج خفیہ اداروں نے سماج دشمن اناثر پر مشتمل درجنوں ایسے گروپ تشکیل دی ہیں جو یونین کے نام پر عام کاروباری حضرات کو لوٹ رہے ہیں ہم کاروباری حضرات سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان سماج دشمن اناثر کے قربت سے دور رہیں ان کو ریاستی سرپرستی میں بلوچ کے معاشی قتل کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے بلوچستان کی کربتل اسیمبلی کی خصوصی کمیٹی نے بلوچستان یونیورسٹی میں طلبہ و طالبات کو حراسہ اور بلیک میل کیے جانے کے سکینڈل کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور قائمہ کمیٹی برائے سینٹ نے بلوچستان یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو طلب کر لیا ہے دوسری طرف اس سلسلے میں طلبہ و طالبات نے بلوچستان اسیمبلی کی خصوصی کمیٹی روم میں اپنی شکایت بھی درج کر دیے ہیں دوسری طرف اس گناہوں نے عمل کے خلاف بلوچستان بھر میں احتجاجی مظاہروں اور مظامتوں کا سلسلہ جاری ہے اس سلسلے میں سوراب نوشکی اور گوادر میں مختلف سیاسی و سماجی تنظیموں کی طرف سے مشترکت طور پر مظاہرہ کیا گیا اور ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا جبکہ ورلڈ بلوچ اورگنیزیشن کی سربرا جاوید مینگل نے بلوچستان یونیورسٹی سکینڈل کو بلوچ قوم کی خلاف نو آبادیتی جبر کا تسلسل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست مختلف حربوں سے بلوچ قوم کو زیر کرنے کی کوشش کر رہی ہے بلوچستان یونیورسٹی میں طلبہ و طالبات کو جنسی طور پر حراسہ کر کے بلیک میل کرنا دراصل بلوچ نوجوانوں کو تعلیم سے دور رکھنے اور ان کی علمی اور سیاسی شعور پر قدغن لگانے کی سازش ہے بلوچستان اسیمبلی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیرمن اختر حسین لانگو نے کہا ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی کے معاملے پر بی ایم پی خاموش نہیں رہے گی جب تک اصل محرکات کو عوام کے سامنے نہیں لائے جاتا اس وقت تک ہر فورم پر بی ایم پی احتجاج کرے گی بلوچ ڈاکٹرز فورم نے یونیورسٹی سکینڈل میں ملوے سفرات کو سزا دے کر کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا ہے جبکہ نیشنل پارٹی کی مرکزی بیان میں یونیورسٹی سکینڈل کی تحقیقات کیلئے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی ترجمان سورہ بلوچ نے بزرگ سیاسی رہنما اور بلوچ نیشنل مومنٹ کے بانی رہنما کی وفات پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ محمد حسین بلوچ قومی اساسہ تھے جنہوں نے اپنے نوجوانی سے لے کر موت تک اپنے انقلابی نظریات پر ڈٹے رہے اور آزادی کے مواقف کو واضح انداز میں پیش کرتے رہے محمد حسین بلوچ بی این ایم کے بانی رہنما اور شہید غلا محمد کے قریب ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے بلوچستان کی انقلابی سیاست میں ان کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گیا خوددار پریس کلپ میں پریس کنفرنس کر کے ناہدہ زہری نامی لڑکی نے کہا ہے کہ ان کے والد محمد یاکوب جو بہرین کی شہریت بھی رکھتا ہے سولہ اکتوبر 2019 کو زہری سے فیملی کے ہمرا خوددار جا رہا تھا کہ سورپ کے علاقے بدوکشت زہری جل کے مقام پر نامالو مسلح افراد جو روڈ پر رکاوٹے کھڑی کر کے کھڑے تھے جو ہی میرے والد کی گاڑی نمبر دبلیو اے اے دو سو چھوہتر وہاں پہنچی تو مسلح اغواکار جن کی تعداد چار تھی نے انہیں گاڑی سے اتار کر زبردستی اپنے ساتھ لے گئے سولہ تاریخ سے آج تک نہ میرے والد کا کوئی پتا چل رہا ہے اور نہ ہی ظلہ انتظام یا ان کی بازیابی کے لیے عملی طور پر کوئی قدم اٹھا رہی ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے والد کو اگر بازیاب نہیں کیا گیا تو وہ شدید احتجاج کریں گے سبے کے قریب سنی میں ڈکیتی کے دوران مضاحمت پر دو بھائیوں سمیت ایک ڈھاکو ہلاک ہوا ہے کلات میں آرسی ڈی شہرہ پر یالو کے مقام پر پنجگر مسافر کوچ کو حادثہ پیش آنے کے نتیجے میں دو خواتین سمیت آٹھ افراد زخمی ہو گئے ہیں ڈیرہ مراد جمالی میں شاہ پمپ کے قریب ایک شخص نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل جبکہ اس کی بیٹی کو زخمی کر دیا ہے کوئیٹا خروٹ آباد میں سرپل کے قریب ایک شخص نے اپنے آپ کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر دیا ہے لس بیلہ کے علاقے وندر سے موٹروے پولیس کو ایک شخص کی لاش ملی ہے جسی شناخت نہ ہونے پر ایدی سینٹر سورہب گوٹ کراچے منتقل کیا گیا ہے بندو بست پاکستان ہیدر آباد سندھ میں حالاناکہ کے قریب ناشتہ کرنے سے اسکول کے بیالیس بچوں کی حالت خراب ہوئی جنہیں اسپیتال منتقل کر دیا گیا ہے تمام بچے مدرسے کے طالب علم ہے جن کے عمرے چار سال سے آٹھ کے درمیان ہے بندو بست پاکستان کے علاقے خیبر پختن خواہ میں سوات کے مقام پر پاکستانی آرمی کی ایک ٹرک گہری قائم جا گری ہے جس میں آٹھ اہلکار زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ پندرہ اہلکار شدید زخمی ہوئے ہیں جنہیں فوری طور پر اسپیتال منتقل کر دیا گیا ہے خطن تحفظ مومنٹ پی ٹی ایم کی رکن گلالہ اسماعیل کے والد پروفیسر اسماعیل کو جمعیرات کے روز نامعلوم افراد نے جبری طور پر اٹھا کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے گلالہ اسماعیل نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا ہے کہ ان کے والد کو پشاور ہائی کورٹ کے سامنے سے نامعلوم افراد کے ساتھ لے گئے ہیں جبکہ پی ٹی ایم کی سربراہ منظور پشتی نے کہا ہے کہ پروفیسر اسماعیل کو پشاور ہائی کورٹ کے سامنے سے سیکیورٹی اداروں نے اٹھایا ہے اور تاحل اس کا کوئی پتا نہیں استان میں انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے سانے سائیوال کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے تمام ملزمان کو شک فائدہ دیکھ کر بری کر دیا ہے عدالت نے مقدمے میں مقتول زیشان کے بھائی اور خلیل کے بچوں سمیت انچاس گواہان کے بیانات کلم بند کیے تاہم تمام گواہان نے عدالت کے روبرو ملزمان کو شناخت کرنے سے انکار کر دیا جس پر عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے تمام چھ ملزمان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا ہے دوسری طرف وزیراعظم پاکستان عمران خان نے سانے سائیوال کے حوالے سے خصوصی عدالت کے فیصلے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پنجاب حکومت کو نظر ثانی اپیل دائر کرنے کی ہدایت دی ہے جمعیت علماء اسلام کی سربراہ مولانا فضل الرحمن نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کی حکومت کو یزید سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے امام حسین کا موقف اپنایا ہے کسی صورت یزید کی بیعت نہیں کریں گے سکر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ سندھ بابل اسلام ہے اس لئے مارچ یہان سے شروع ہوگا حکومت جتنے چاہے کنٹینر کھڑے کر دے ہم اٹھا کر پھینک دیں گے ہمارا منصوبہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے اور آخری حد تک جائیں گے جبکہ جمعیت علماء اسلام بلچستان کے راکین اسیمبلی نے کہا ہے کہ آزادی مارچ ستہ اس اکتوبر کو کوئیٹہ سے روانہ ہوگا بلچستان حکومت نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو جمعیت علماء اسلام کے کارکن اس کا بھرپور جواب دیں گے احتجاج کرنا جمہوری معاشرے میں ہر کسی کا حق ہے اور یہ حق کسی کو چھیننے کا اختیار نہیں ہے بلچستان میں نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل جان محمد بلیدی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ موجودہ سیلیکٹڈ حکومت کے خلاف آزادی مارچ کا حصہ بن جائے دوسری طرف وزارت داخلہ پاکستان نے جمعیت علماء اسلام فے کی زیلی تنظیم انصار الاسلام پر پابندی آئیت کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے اور صوبوں کو کاروائی کرنے کی ہدایت کر دی ہے نوٹفیکیشن کے مطابق جی یو آئی فے کی انصار الاسلام فورس قانون کی خلاف ورزی کا سبب بن سکتی ہے کیونکہ پرائیوٹ ملٹری گروپ کا قیام آئین کے آرٹیکل دو سو چھپنگ کی خلاف ورزی ہے افغانستان کی صوبہ ننگرہار کی مرکزی شہر جلال آباد میں ہونے والے ایک خودکش حملے میں افغان سپیشل فورس کے تین اہلکاروں سمیت پانچ افراد حلاق اور انیس افراد زخمی ہوئے ہیں خودکش حملہ افغان انٹیلیجنس کے سپیشل برگیٹ ٹو کے اہلکاروں پر مقامی وقت کے مطابق دوپہر دو بجے کے بعد ہوا ہے ایرانی میڈیا نے خبر دی ہے ایرانی وزیری معیشت اور ان کے وفد کا امریکہ کا اہم دورہ ویزا نہ ملنے کے باعث منسوخ کر دیا گیا ہے ایرانی وزیر اور ان کا وفد عالمی بینک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کے سالن اجلاس میں شرکت کیلئے امریکہ جا رہا تھا ایرانی خبر رسائے جنسی آئی آر این نے کے مطابق ایرانی وزیر فرہاد دشبسند نے جمعیرات کے روز عالمی بینک کی سربراہ کو ایک خط ارسال کر کے ایرانی وفد کو ویزا جاری نہ کرنے پر سخت الفاظ میں احتجاج کیا ہے یورپی یونین نے انسان حقوق کے حوالے سے آلہ ترین سے خاروف ایوارڈ ایغور ایکٹویسٹ الہام توقتی کو دینے کا اعلان کیا ہے یہ آلہ ترین ایوارڈ فرانسیسی شہر اسٹراس برگ میرہ رہا دسمبر کو ایک خصوصی تقریب میں دیا جائے گا الہام ماہر معاشیات ہے جو چین میں امتیازی سلوک کی شکار ایغور اقلیت کے حقوق اور چین میں علاقہ خودمختاری کی قوانی نافذ کرانے کی جدد جہد کر رہے ہیں جنہیں سن دوہزار چودہ میں عمر قید سنائی گئی تھی برطانوی وزیراعظم بارس جانسان 12 دسمبر کو وست مددی پارلیمانی انتخابات کرانے کا ارادہ ظاہر کراتے ہوئے کہا ہے کہ وہ دارالعلوم سے اس تاریخ و انتخابات کے نقاط کی منظوری کے لیے رجوع کریں گے کیونکہ برطانیہ کا بریکزیٹ کے تاتل سے نکلنے کا یہی ایک واحد راستہ ہے تاہم برطانیہ میں شیڈول کے مطابق آئندہ پارلیمانی انتخابات سن دوہزار بائیس میں منعقد ہوں گے اور اس سے قبل انتخابات منعقد کرانے کی صورت میں ان کی دارالعلوم سے منظوری ضروری ہے امریکہ میں رپبلکن پارٹی کے رکن کانگریس لینز گراہم نے کہا ہے کہ واشنگٹن شام کے تیل کے تحفظ کا ایک ایسا منصوبہ بنا رہا ہے جس کا مقصد شامی تیل کو ایران اور دائش کے ہاتھ لگنے سے روکنا ہے گراہم نے وائٹ ہاؤس میں جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے چیرمنگ کی طرف سے بریفنگ لینے کے بعد صحافیوں کو بتایا ہے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف ایک ایسے منصوبے کی تیاری پر کام کر رہے ہیں جو میرے خیال میں کامیاب ہو سکتا ہے اور شام میں ہمارے بنیادی مقاصد کو پورا کرے گا بنگلہ دیش میں ایک عدالت نے 18 سالہ طالبہ کے صفاقہ نہ قتل کے جرم میں ایک اسلامی مدرسے کے پرنسپل سمیت سولہ افراد کو مجرم قرار دے کر سزائی موت کا حکم دیا ہے ان مجرموں نے اس دو شیزہ کو پرنسپل کے خلاف آیت کردہ جنسی حراسیت کی الزامات واپس نہ لینے پر زندہ جلا دیا تھا امریکی ریاست کالیفورنیا کی جنگلات میں ایک بار پھر آگ لگ گئی ہے آگ نے دس ہزار اکر رقبی کو اپنی لپیٹ میں لے لی ہے اور آگ پر تاحال کابو نہیں پایا جا سکا ہے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آگ مزید کئی ہزار اکر تک پھیل سکتی ہیں ابھی تک آتش زدگی کے باعث ہزاروں درخت مکانت اور گاڑیاں جل کر تباہ ہو گئے ہیں آپ سن رہے تھے قبریں ریڈیو زرنبش اردو سے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں تازہ ترین علاقے اور عالمی قبروں کے لیے وزٹ کریں ہماری ویبسائٹ پتہ ہے